اور شاکر یہ بھی بتائے گا سپریم کورٹ کا کھوکر برادران کے نام ایسیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اس پر کیا تفسیرات ہیں؟ شاکر برادران کے نام ایسیل میں بھی ڈالنے کا حکم دے دیا ہے چیف جسٹس نے کرا دیا ہے کہ بہتر ہے کہ جتنی بے واؤورسیز پاکستانیوں کی جائدادوں پر قبضے کیے وہ از خود ہی چھوڑ دو جس پر سیف الملوک نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے کسی کی جائداد پر قبضہ نہیں کیا جس پر چیف جسٹس نے کرا دیا کہ اگر قبضہ نکل آیا تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سب جانتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھ دیں تو بہتر ہیں جن جن کی جائدادوں پر قبضہ کیا ہیں پوراں واپس کر دیں ایل ڈی اے اور پولس کو کھوکر برادران سے نجائز قبضے پوری واقع کروانے کا عدالت نے حکم دیا ہے چیف جسٹس نے دورانے سمار رمارک دی ہے کہ ہمارے پاس بیواؤں یتیموں کی آپ کے خلاف بے شمار شکایات آ رہی ہیں کسی بھی بیواؤں یتیم کی جائداد پر قبضہ کرنے والے کو نہیں چھوڑیں گے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالت نے اپنا موبائل نکال کر کھوکر برادران کے خلاف شکایات کا بھی انکشاف کیا چیف جسٹس نے مزید کہا کہ یہ بتائیں کہ پروپرڈی ڈیلر اشرف شاہ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے جس پر کھوکر برادران نے بتایا کہ وہ اشرف شاہ نامی پروپرڈی ڈیلر کو نہیں جانتے عدالت کا پولس اور ایل ڈی اے کو کھوکر برادران کے نجائز قبضوں کے خلاف کھولی کچھاریاں لگانے کا حکم دیا ہے عدالت نے درخواست پر مزید کاروائی 22 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے جی مزید کاروائی 22 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کا کھوکر برادران کے نام ای سی ال میں ڈالنے کا حکم جاری کیا گیا ہے جائدات کی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں بہت شکریہ عمر ساکر آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھے